پولس زمانوں نے جان ہتھیلی پڑا کر چار صدقوں تباہی سے بجا لیا خوکش بمباروں کی تحصیل تنگئی کچہری میں داخل ہونے سے روک دیا دھماکی اور فائرنگ سے وکیل سمیت سات افراد جانبہک اکیس سخری تین خودکش حملہ آور صبح گیارہ بچ کر پینتیس منٹ پر آئے ایلٹ اہلکاروں نے دو بمباروں کو مین گیٹ پر ٹھکانے لگا دیا ٹارگٹ تک پہنچنے میں ناکامی پر تیسرے نے خود کو دھماکی سے اڑا لیا دہشتگرد حملوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے وزیر آزم نواز شریف کی چار صدق پولس کو شاب باش آرمی چیف کہتے ہیں پولس نے متعدد قیمتی جانیں بچائیں بہادری پر شہریوں کا پولس کو سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں پولیس کے نوجوانوں کو جنہوں نے ہر موڈ میں ہر اس طرح ناخوشگوار واقعے میں انہوں نے قربانیوں دیئے ہیں فرنڈ نائنڈ پر ہم سب کی تحفظ کر رہی ہے تو میں ان کی ان قربانیوں کو سراتا ہوں بھارت کے تمام ناپاک ارادوں اور دہشتگردی کی حمایت سے پوری طرح باخبر ہیں کل بھوشن یادیر کی کہانی کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کنٹرول لائن پر بلا اشتیال فائرنگ نہ قابل معافی ہے آمی چیف کی بورننگ جنرل فامر جاوید باجوا کا متوالہ اور منعوش سکترس کا دورہ لاہور دھماکے کے تانے بانے بھی بھارت سے ملنے لگے کل ادم جماعت اللہرار کی ویب سائٹ کا آئی پی ایڈریز بھارت کا نکلا چننہ اسے آپریٹ ہونے کا انکشاف رو پاکستان میں درشدگردی کے لیے کل ادم تنظیموں کی ست پرستی کا گھناؤنا کھیل کھیلنے لگی سن میں گھڑ جوڑ بلوچستان کے علاقے ورڈ میں غداروں سے ملاقات ہو کبھی انکشاف تفصیلات دنیا نیوز پر پنجاب میں رینجرز کو آپریشنز کی اختیارات دینے سے متعلق صوبائی حکومت کی سمری وفاقتی وزارت داخلہ کو مل گئی دو روز میں تائیناتی کی منظوری کا امکان حکومت کی اپنی صفوں میں درشدگرد موجود ہیں ٹیپلز پارٹی کا الزام حکومت کی سول آف لائٹ قبول نہیں فوجی عدالتوں سے متعلق مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے پرشید شاہ کا مطالبہ پنجاب کا ایک وزیر پکڑا جائے بہت کچھ کھل جائے گا پرویز الہی دبے لفظوں میں بہت کچھ کہ گئے لاہور دھماکے میں شہید ڈی آئے جی ٹرافک احمد مبین کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کراچی میں بدھمنی پھیلانے کا منصوبہ ناکام لانڈھی میں مکان کی چھت سے ایمکیم لندن کے اسلحے کی بڑی کھیپ برامر پینامہ کے اس منطقی انجام تک پہنچنے لگا سپریم کورٹ کا جمعیرات تک سمات مکمل ہونے کا اندیا عدالت عزمہ کو پینامہ جیسے مقدمات کے فیصلے کا اختیار حاصل نہیں اٹرنی جنرل کا موقف آپ کل تک دلائل مکمل کریں عدالت کی ہدایت خودہ بھیا پیپر میلز کیس میں چوئے میں نیب قانون کی خلاف برزی کے مرتقے پائے گئے تو دے پر نہیں رہیں گے جسس آسل سعید خوصا کے ریمارکس نیب اور ایف بی آر کی کارکردگی پر درمت بنان مریم بی بی نے کہا تھا توفان چلا گیا مجھے تو لگتا اور بڑا توفان آنے والا ہے کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو کون اور دیکھے گا ادارے تو انہوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں کدھر جائیں گے یعنی لوگ انصاف لینے کے لیے ہم کدھر جائیں کپتان نے ایک بار پھر بڑے توفان کی پیش گوئی کر دی کہتے ہیں انصاف نہ ملے تو کہاں جائیں نون لیگ ہارنے لگتی ہے تو دھنڈے اٹھا لیتی ہے عدالت سے وزیراعظم کے خلاف مقدمات کا فیصلہ دنوں کے وجہے گھنٹوں میں کرنے کی اپیل لیگی رہنما کہتے ہیں عمران خان نے پینما کیس بھول کر ہدیبیا پیپر میلز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا عمران خان صاحب پینما بھول گئے ہیں کیونکہ وہاں سبکی ہوگی ہے اور اب اس چیز کو لے گے بھاگنا شروع ہوگی اسی طرح سے پہلے پینتیس پنکچر تھے یہ ان کے نئے پینتیس پنکچر ہیں یہ نیا گوڑا اسپتال ہے کرپشن کے مقدمے میں نامزد ڈاکٹر آتف کو گرفتار کرنے کی کوشش ینگ ڈاکٹرز کی پھر ہڑتال لاہور کے سرویسز اسپتال کی ایمرجنسی میں کام مکمل بند جنرل اور جنہ اسپتال میں بھی علاج نہ ہوا مریض پار شادی شدہ جوڑے کا ٹیسٹ ٹیو بیبی جائز ہے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ حکومت کو پندرہ اگست تک قانون سازی کا بھی حکم نیو کراچی انڈسٹریل ایریہ کے نالے میں گرنے والی بچی کی لاز 24 گھنٹے بعد نکالی گئی لیکن اہل علاقہ نے کچھ سبب نہ سیکھا بچے اب بھی کھیل میں مصروف لاہور چیمبر میں تاجر لڑ پڑے گھونسوں اور مکوں کی بارش آج معاملہ نمٹ گیا باقی کل دیکھا جائے گا ایک دوسرے کو دھمکیا اہیان علی اور وزارت داخلہ کی توہین عدالت سے مطالق تمام اپیلیں مسترد موڈل کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نامہ برقرار ہمیں بلیک میر جو ہے اس پر اپنے گھٹنے نہیں ٹکنا ہے خذافی سٹیڈیم کی رانکے بحال ہونے لگیں پچز کی تیاری کا آغاز آؤٹ فیلڈ سے گھاس کی کٹائی کرکٹرز کی بسوں میں کمانڈوز کی تائیناتی پر غور وزیراعلا پنجاب کو سفارشات پیش بلکھاتے لہراتے دھواں اڑاتے شاروں پر ناشتے منی جہاز تیاروں کی ایروموڈلنگ کی عبام میں اتوائف ہے موت کا پروانہ لے کر لیکن جان ہتھیلی پر لیے جانباز تیار بیٹھے تھے بات ہو رہی ہے چار سندہ پولیس کی جس نے زبدس ریاکشن دیا تحصیل تنگی کچہری کو بڑی تباہی سے بچا لیا دھماکوں اور فائرنگ سے وکیل سمیت سات افراد جا بھاک ہوئے جبکہ اکیس افراد زخمی ہوئے اور تینوں دہشتگرد مارے گئے شاباش چار سندہ پولیس کچہری کو بڑی تباہی سے بچانے پر قوم کا سلام تحصیل تنگی کا چہری میں صبح گیارہ بچ کر پین تیس منٹ پر تین دہشتگرد بڑی تباہی کے مضموم مقاصد لے کر آئے لیکن پہلے سے تیاری اور ناکابندی کے باعث حدف تک پہنچنے میں ناکام رہے پولیس نے دو خودکش بمباروں کو گیٹ پر ہی انجام تک پہنچا دیا جبکہ ایک نے گیٹ کے اندر خود کو دھوا کے سے اڑا لیا تین خودکش حملہ آور آئے تھی انہوں نے آتی ہی پولیس پہ فائرنگ بھی کی ہینگرنیٹ بھی پہنکے اور پولیس کی جوابی کاربائی ہوئی جس میں تینوں خودکش پندرہ بیس منٹ کے پولیس مقابلے کے بعد تینوں کو اڑا دیا گیا خیبر پختون کا حکومت نے سوال بھی اٹھایا کہ نیٹو افواز کیوں تحسد گردوں کو نہیں روک سکتی افغانستان کیوں بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے سات لوگ شہید ہوئے ہیں اور اکیس جو ہیں وہ زخمی ہیں جن میں سے تیرہ جو ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ہیں جس میں سے چار سیریس انجرڈ ہیں جتنے واقعات اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں ایک بائی ڈیزائن ہو رہے ہیں اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ افغانستان ہمارا ایک پروسی مسلمان ملک ہے اور وہاں پہ اس وقت جو عمل داری ہے وہ اندوستان کی ہے چار سال کی آشر اور دو سال کا ادنان صبح صویرے ہی اپنے چچا سے ملنے کا چہری کے قریب ان کی دکان پر آئے لیکن افسوس ناک واقعے میں اپتم توڑ گئے دھماکے کے بعد سیکیروٹی پورسیس نے کا چہری کے قریب مشکوک شخص کو گرفتار بھی کر لیا بمبار جہنم واصل ہوئے کیونکہ شیر چکرنا تھا چار سال دا واقعہ گیٹ اور چھچ پتائینات اہلکاروں نے پانسا ہی پلٹ دیا اہلکاروں نے دو بمباروں کو گیٹ پر ہی ٹھکانے لگا دیا تیسرے نے خود کو دھما کے سے اڑا لیا سیکیورٹی خدشات کے بعد چار سال دکچاری پر پہلے سے ہی سیکیورٹی سخت تھی دہشت گردوں نے اس بار تحصیل تنگی کچہری کا انتخاب کیا تین خود کو شملاور صبح گیارہ بچ کر پین تیس منٹ پر آئے لیکن ناکہ بندی اور سخت سیکیورٹی کے باعث اندر داخل نہ ہو سکے گیٹ کے اوپر اور چھت پر تائینات اہلکاروں کی وجہ سے دشمن پسپا ہوا تنگی کچہری کے گیٹ پر حملہ آور نے پہلے گرنیت پھینکا پھر فائرنگ کی لیکن اسی لمحے وہاں موجود چیک پورس پر دو سیکیورٹی اہلکاروں نے بھرپور جواب دے کر اس کو ہلاک کر دیا گیٹ کے قریب چھت پر تائینات ایلیت فورس کے جوان نے دوسرے حملہ آور کو نشانہ بنایا تیسرے خودکش بمبار کی جیکٹ پھٹتے ہی گیٹ کے پر اخچے اڑ گئے اور اس کے ٹکڑے دور دور تک جا گرے جس وقت حملہ ہوا اس وقت سیشن جج ممریس کان کیس کی سماد کر رہے تھے جیل سے لائے گئے مجرموں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی عوام نے سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا سلوٹ پیش کرتا ہوں پولیس کے نوجوانوں کو جنہوں نے ہر موڈ پر ہر اس طرح ناخوشگوار واقعے میں انہوں نے قربانی دیئے اور میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری پولیس جو ہے جو دہشتگردی کا شکار ہے اور فرنڈ لینڈ پہ ہم سب کی تحفظ کر رہی ہے تو میں ان کی ان قربانیوں کو سراتا ہوں اور جو کیوی کے پولیس ہیں انہوں نے بہت قربانی دیئے ہماری صبح کے لئے علاوٹ اہلکار دہشتگردوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد زخمیوں کو اسپطال پہنچانے میں بھی پیش پیش رہے جب حق ادا ہوا تو داد تو بنتی ہے اسی لئے چار صدہ پولیس کو قوم کا سلام وزیراعظم اور آرمی چیف نے پولیس کو شاباش دی ہے تحریک انصاف کے شہمن عمران خان اور دیگر رہنما بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے تین پولیس اہلکاروں نے اپنی جان پر کھیل کر علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا کونے کونے میں دہشتگردوں کو شکست پولیس کے حاصلے بلند تین خودکش بمبار بڑی تباہی کا مضموم مقصد لے کر آئے لیکن بہادر پولیس اہلکاروں نے انہیں انجام تک پہنچا دیا وزیراعظم نواز شریف نے حملہ ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہم ثابت قدم ہیں ایسے حملوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے حکومت دہشتگرد انعاصن کے خلاف جنگ جاری رکھے کی آرمی چیف جینرل قمر جاوید باجوا نے کہا کہ چار صدہ میں پولیس نے بروقت کارروائے کر کے متعدد قیمتی جانے بچائیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے رہشتگردی کی مضمت کی اور جامحہ کفرات کے لوحقین سے اظہاری اکجہتی کیا بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی قائدین نے بھی سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا اعتراف کیا عمران خان کو بھی پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر فخر ہے مجھے ان کے پر فخر بھی ہے میں خیراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے ہر وقت الٹ ہیں رہشتگردوں کو ان کے اصل حدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھکانے لگایا جا رہا ہے خطرات اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف نے کنٹرول لائن کا دورہ کیا اور دشمن کو مو توڑ جواب دینے کی ہدایت کی اس وقت پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بھارتی جارہیت کا مقصد دہشتگردی سے توجہ ہٹانا ہے آرمی چیف نے کہا کہ کلبوشن یادف پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس مقدمے کو انجام تک پہنچائیں گے اسلام آباد سے محمد عمران تفصیل بتات پاک فوج کے سپاہ سلار کا کنٹرول لائن کا دورہ بھارتی جارہیت کے پیچھے خوفی آئیڈنڈے کا پردہ چاک کر دیا دشمن کو مو توڑ جواب دینے کی ہدایت کلبوشن یادف پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کا ثبوت قرار ملک و قوم کی ہر قیمت پر تحفظ کا عز کشمیریوں کے حقے خودرادیت کی حمایت اور ان سے ادھارہ یکجہتی جاری رکھنے کا اعلان آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بھٹے والا اور مناور سیکٹرز کے دورہ کے دوران کہا کہ بھارت جانبوجھ کر ایل اف سی پر شہری عبادیوں کو نشانہ بناتا ہے اس کا مقصد مقبودہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانا اور پاکستان کی دہشتگردی کے خاتمے کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے سی سوائے معاہدے کی ہر خلافورجی کا بھرپور جواب دیا جائے جنرل کمر جعویر واجبا کے کہنا تھا کہ بھارت کے پاکستانی اور خطے میں دہشتگردی کو فروغ دینے کے ارادوں اور کوششوں سے آگاہ ہیں اس کے سب سے بڑے ثبوت کلبوشن یادب کے مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے پاکستان اور ازار کشمیر کے لوگوں کو بھارتی جائریت سے بچانے کے لیے پرعظم ہیں محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد بلٹن میں واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد رہیے دنیا نیوز کے ساتھ لاہور دھماکے کے تانے بانے بھی بھارت سے ملنے لگے کلبوشن جماعت الہرار کی ویب سائٹ کا ایڈرس بھارت کا نکلا بھارت کے شہر چنائے سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے جون جو وقت گزرتا جا رہا ہے انکشافات بھی مزید سامنے آ رہے ہیں لاہور دھماکے سے متعلق اطلاع دیئے ہیں کہ بھارت سے ملنے لگے ہیں اس کے تانے بانے کیونکہ کلبوشن جماعت الہرار کی ویب سائٹ کا ایڈرس بھارت کے شہر چنائے کا نکلا ہے اس کے علاوہ بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان میں پھر سرگرم ہو گئی ہے حساس اداروں نے رو اور کلبوشن تنظیموں کا گٹ جوڑ بے نقاب کر دیا بلوچستان کے علاقے وڈ میں دہشت گردوں کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بلوچستان میں حاجی بلوچ اور سن میں عبدالحفیز نیٹ ورک سنبھالتے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان میں پھر سرگرم ہے حساس اداروں نے رو اور کلبوشن تنظیموں کا گٹ جوڑ بے نقاب کر دیا ہے بلوچستان کا علاقہ وڈ بتایا جا رہا ہے جس میں دہشت گردوں کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر اپنے گھٹنے میں ٹیکنا ہے تو مسئل یہی ہے کہ یہ ہوتا رہے گا سیکیورٹی رسک ہے سیکیورٹی رسک کو ہم دیکھیں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری سیکیورٹی فوسز جو ہیں وہ اس ایونٹ کو اور اس علاقے کو بلتی سیکیورٹ ادھر حکومت اور فوج مکمل تیار ہیں کریکٹرز کے ساتھ پات فوج اور رینجر سیکیورٹی دیں گے کھلاڑیوں کی بسوں میں کمانڈوز کی تائیناتی بھی زیر غور ہے سپیشل کمانڈوز کا دستہ ہوتل پر بھی تائینات ہوگا کرکٹ دیوانوں کی سات مقامات پر چیکنگ ہوگی چیئرمن پی سی بی نے کہا کہ فائنل کی ٹکٹوں کی فروغ جلد شروع ہو جائے گی البتہ ابھی سے پاسس کے لیے فون کالز آ رہی ہیں اس کے علاوہ پی سی بی کے چیئرمن چیئریر خان کا کہنا ہے کہ خالل لطیف اور شرجیل خان پر فکسنگ ثابت ہوئی تو دس سال سے لے کر تاہیات پابندی بھی لگ سکتی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں اور جو کورٹ میں ہیں ان کی بات کرتے ہیں پینامہ کے اس مندقی انجام تک پہنچنے لگا سپریم کورٹ نے جمعہ رات تک سماعت مکمل ہونے کا اندیہ دے دیا عدالت کو ایسے مقدمات کے فیصلے کا اختیار نہیں یہ کہنا تھا اٹرنی جنرل کا جبکہ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار محدود نہیں آپ کل تک اپنے دلائل مکمل کر لیں آپ کو ایک اہم ترین پیشرف سے آگا کریں شادی شدہ جوڑے کا ٹیس ٹیوب بی بی جائز قرار دیا ہے دیگر طریقے غیر شرعی ہوں گے یہ کوئی اور نہیں وفاقی شرعی عدالت کہہ رہی ہے وفاقی شرعی عدالت نے بائی سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ دیا ہے حکومت کو پندرہ اگست تک قانون سازی بھی کرنے کا حکم دیا ہے وفاقی شرعی عدالت نے معاملہ ہے شادی شدہ جوڑے کا ٹیس ٹیوب بی بی جسے اب جائز قرار دے ریا گیا ہے کراچی میں بدمنی پھیلانے کا منصوبہ ناکام لانڈھی میں مکان کی چھت سے ایمکی ایم لندن کے اس لحے کی بڑی کھیپ برامد شیخ اپورا کے قریب ریلوے کروسنگ پر کار ٹرین کی زد میں آ گئی دو افراد جا بہا اور دبائی میں آئی سی سی چیمپئنز رافی کی رونمائی شاہد آفیدی کی بھی شرکت پاکستان اور بھارت چار جون کو آمنے سامنے ہوں گے موسیقی